سبھی دوستوں کو میرا جنی آر ایس چہل کا نمسکار آج میں آپ کو ایک پٹی کے بارے میں جان کری دے رہا ہوں جو کی لنگ کی کمجور ہوئی نسوں کو ابری ہوئی نسوں کو ٹھیک کرنے کے لیے لنگ میں سکتی لانے کے لیے اور نامردی نپنسکتہ وغیرہ دور کرنے کے لیے خون کا بہاب تیج کرنے کے لیے تو یہ بہت اچھی پٹی ہے اس کا استعمال کریں اور اس کا ریزالٹ دیکھیں تو سب سے پہلے تو نویدن جہی ہے جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ایسے جوگ آپ کو اور کسی چینل پر نہیں ملیں گے تو یہ جو پٹی ہے یہ ایک قسم کی خاص پٹی ہے اس کا بہت اچھا ریزالٹ آپ کو ملے گا اور بنانی بھی بلکل آسان ہے آپ آرام سے کر پر بنا سکتے ہیں کوئی زیادہ مہنت کرنے کی بھی جرورت نہیں ہے تو آپ نے کیا لینا ہے کہ ہر جتنی بار بھی آپ اس کو استعمال کریں تو تاجہ پٹی بنا کر ہی استعمال کریں پہلے کا دربے جو بچا ہوا ہو وہ استعمال نہ کریں تو ایک پٹی کے لیے آپ کو کیا چاہیے ایک پٹی کے لیے آپ کو چاہیے کے سر ایک گرام سفید رتی ایک گرام آکرکرا ایک گرام پوکر مول دو گرام جمال گوٹا دو گرام سب ہی دربیوں کو اچھے طریقے سے پیس لیں بلکل باریک کر لیں اور کپڑے سے سان لیں تو چاہے تو یہ چیزیں جو ہے زیادہ مطرہ میں بھی اسی پرنام میں آپ زیادہ مطرہ میں بھی لے کے اس کو پیس کے رکھ سکتے ہیں لیکن جو مرگی کا انڈا ہے وہ ایٹے ٹائم ملانا ہے مرگی کا انڈا پہلے نہیں ملا کے رکھنا کیونکہ پھر پٹی آپ کی خراب ہو جائے گی تو یہ جو ہے ایک پٹی کا ہی میں آپ کو سمان بتا رہا ہوں اگر آپ نے زیادہ پٹیاں جوج کرنی ہے پانچ گناہ کر دیجئے چار گناہ کر دیجئے تین گناہ کر دیجئے تو اتنے حساب سے آپ اس کو پٹی کو اس کو چورن کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جتنی پٹیاں جوج کرنی ہے اتنے اس حساب سے ایک انڈا روج ملا کے ایک انڈے کی جو ہے سفیدی روج مکس کر کے آپ اس پٹی کا استعمال کر سکتے ہیں تو ایک پٹی کے لیے کیا چاہیے کسر ایک گرام سفید رتی ایک گرام اکرکرا ایک گرام پوکر مول دو گرام جمال گھوٹا دو گرام تو یہ سبی دربیاں ہیں آپ نے ان کو اچھی طریقے سے بریٹ پیچھ لینا ہے بلکل سر میں کی طرح کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک انڈے کی سفیدی لینی ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے پھینٹ لینا ہے جو پیڑا باغ ہے انڈے کا وہ باہر نکال دینا ہے صرف اس کی سفیدی لینی ہے سفید باغ تو اس کو اچھے طریقے سے نکال کے جو ہے سفیدی کو اس چورن میں ڈال لیں اور پھر کسی کھرل میں ڈال کے اس کو چار پانچ گھنٹے اس کو اچھے طریقے سے کھرل کر لیں مکس کر لیں بلکل جیسے ایک جان ہو جائے جک جان ہو جائے اس کو کھرل کرنے کے بعد تو پھر آپ نے کوئی موٹا کپڑا لینا ہے سفید رنگ کا ساپ کپڑا ہو جو پہلے کبھی استعمال نہ کیا ہو تو لٹھا جیسے ہم بولتے ہیں خدر ایسا کوئی کپڑا لی لیں تو اس پہ اس پٹی کو ایسے کپڑے کو ایسے رکھ کے آپ نے اس پہ لیپ لگا دینا ہے باریک باریک چامچ سے یا چاکو سے ایسے اس کا لیپ سا کر دیں اس پٹی پہ پورے طریقے سے جتنی جنی آپ کو جرورت ہو آپ کے جو گفتانگ ہے اس کے سائز کے حساب سے جتنی آپ کو جرورت ہو آپ کو پتا چل جائے کہ اس کا لپیٹا پورا آ جائے گا تو اتنا اس پہ ایک پرت چڑھا دیں لیپ چڑھا دیں اس پہ جو انڈے کی آپ کی سفیدی ہے اور یہ چورن ملا ہوا ہے جو آپ کے پاس ہے تو اس کا اس پہ پوری طریقے سے اس کو کپڑے کو گچ کر دیں اور جب وہ گچ ہو جائے کپڑا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی ٹائم آپ نے اپنے لنگ پہ اس کو لپیٹ لینا ہے سوتے ٹائم کریں یہ پر کریے آپ اور اس کو جو ہے لنگ پہ لپیٹنے کے بعد اوپر سے پان کا پتہ آپ کو پنواری سے مل جائے گا پان کا پتہ باند لیں اور اوپر سے کچھا سوتل پیٹ لیں چاہے تو پان کا پتہ نہ بھی ملے تو بھی آپ اوپر سے جو ہے کچھا سوت جو کی ہماری بجرگ عورتیں پہلے سوت کا استعمال کرتی تھی تو وہ کچھا سوت آپ کو مل جائے گا تو وہ کچھا سوت باند لیں اس میں آجربیدک گرانتوں میں یہ کچھے سوت کا استعمال اس لیے بتایا گیا ہے کیونکہ کئی بار کسی بجہ سے اگر رات کو کوئی ناصب غیرہ دب جائے اگر آپ کسی پکے داگے سے اس کو باندیں گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو آجربیدک گرانتوں میں یہ کچھے سوت کے بارے میں ہی لکھا گیا ہے تو ہم بھی کچھا سوت ہی پر جو کرواتے ہیں کچھا سوت اگر تھوڑا بھی دواب پڑے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ پٹی کے اوپر کچھا سوت لیے لیں کچھا سوت جب آپ لپیٹیں گے تو اس کے بعد جب آپ کچھا سوت لپیٹ کے رکھ لیں گے اس کو پٹی کو تو کوئی لگوٹ پرگیرہ باند لیں چاہے تو کوئی انڈر بیئر ڈال لیں جس سے کی دواب بھی نہ پڑے اور زیادہ جو ہے وہ نیچے بھی نہ جائے جو آپ نے پٹی باندی ہے لنگ پہ تو اس کو اس طریقے سے آپ نے پٹی کو باندنا ہے کیونکہ یہ چیزیں تو دیکھو پریکٹیکل ہوتی ہیں اب سارا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے کیسے ہے تو آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ اس کو آپ جو ہے بس اس طریقے سے باندیں کہ وہ نیچے بھی نہ گرے اور وہ جو آپ کی گوبتانگ ہیں آپ کے وہاں پہ کوئی زیادہ دواب بھی نہ پڑے تو زیادہ ٹائٹ بھی نہ باندیں جا ٹائٹ انٹرویر وغیرہ بھی نہ پائیں ڈالیں اور اس کو اس طریقے سے رکھیں تو صبح اس پٹی کو اتار دیں اور دوسرے دن پھر جہی پر جو کریں یہ تین پٹیاں بنا لیں آپ تین پٹیوں کا پر جو کر لیں پھر دیکھ لیں آپ کی نیلی نسے گائب ہو جائیں گی آپ کے لنگ میں اتیج نہ آ جائے گی آپ کے لنگ میں نئی چیتنا نیا سنچار خون کا سنچار ہو جائے گا تو یہ جبردست پٹی کا اپ جو ہے میں نے تین چار دن پہلے ایک روگی کو کروایا تو پہلے پٹی یہ کسی گرنث میں میں نے پڑی تھی لیکن میں نے پر جو نہیں کرائی تھی اس لئے آپ سے شیئر نہیں کی تو تین چار دن پہلے کسی روگی کو میں نے پر جو کروای تو ابھی اس نے دو ہی پٹیاں پر جو کی تھی تو اس کے جو ہے گفتانگ میں نئی چیتنا جو نیلی ابری ہوئی نسے تھی وہ کم ہو گئی اور اس کا اچھا ریزلٹ ملا تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو آپ اس کو پٹی کو گھر پر ہی بنائیں اس کے لئے کچھ زیادہ چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کسر سفید رتی اکرکرا پوکر مول جمال گھوٹا یہ جتنی جتنی ماطرہ میں بتایا گیا ہے لاکھیں اکٹھا پیس لیں چاہے تو اس کو پہلے مکسی میں پیس لیں چاہے اگر آپ دس دس پندرہ پندرہ گرام جیادہ پٹیاں بنانا چاہتے ہیں تو جیادہ لے آئیں کیوں جتنا جرور تو ہو اتنا پھر استعمال کر لیں اس حساب سے چاہے آپ اس کو ہمام داستے میں جا کھارلو بغیرہ میں پیس لیں تو جو انڈا ہے وہ ترنت لینا ہے ہر روج نیا انڈا لینا ہے دیسی مرگی کا انڈا لینا ہے فارمی انڈا نہیں لینا ہے یہ بات میری دیان رکھیں اگر پٹی لگانے کے بعد کوئی تھوڑے بہت شالے بغیرہ ہو جائیں دوسرے دن تو گبرائے نہیں اس پہ دیسی مکھن لگا سکتے ہیں اس پہ گی لگا سکتے ہیں تو کوئی جادی بڑی سمجھا نہیں ہے ایک دو دن کے لیے پٹی بند کر دینا پھر دوبارہ سے اسی پٹی کو شروع کر لینا تو یہ تین پٹیاں آپ کر لیں آپ اس کا ریزالٹ دیکھ کر حران رہ جائیں گے یہ بہت اچھا جو ہے ایک پریکٹیکل کیا ہوا جوگ ہے تو آپ اس کو بنایں اور اس کا استعمال کریں اور اس ویڈیو کو ہر ضرورت بند تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو چنگل میں فاس رہے ہیں بڑے بڑے بیدوں کے ڈاکٹروں کے جو کی بیاغرہ بگرہ ڈال کے دے رہے ہیں اور ان کی شریر کا سیت کا ناس کر رہے ہیں تو ایسے روگیوں کو جہاں تک ہو سکے بچانا ہمارا فرج بنتا ہے تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں نرنتر جاری ہے آپ بھی اس میں ہمارا صحیح جوگ کریں آپ سبھی اس چینل کے مادم سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت اب آرہ ہے بہت بہت آپ کا ہر دیسے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دن عباد کرتا ہوں آپ سبھی کو میرا نمسکار موسیقی موسیقی